یہ سٹوری ریال ہے یہ سٹوری جیم کی ہے جہاں پہ ان کا سامنا ایک ایسی چیز سے ہوا جو ایکسپلین نہیں کی جا سکتی انہیں ایک ایسا عجیب و غریب سٹاپ ملا جو اگلے ہی ٹائم وہاں سے گائب ہو چکا تو یہ بات دونزار دو کی ہے جیم جب وہ سورہ سال کا تھا اور اس کی سسٹر لگ بھگ بیس سال کی تھی جیمی کی فیملی میں تین لوگ تھے اس کی موم سسٹر اور جیمی جیمی کی فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پوری کنٹری گھومیں گے وہ سب ہی لیٹ ہو چکے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی تھکا نہیں تھا اور سب الارٹ تھے جب وہ انٹر سٹیٹ کے بیچ میں ڈرائیو کر رہے تھے انٹر سٹیٹ ملک دو سٹیٹ کے بیچ میں انہوں نے سوچا کہ گیس وغیرہ بھی بھروا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں فریش وغیرہ بھی ہو لیں گے اس لیے انہوں نے دو سو میلز ایک ریسٹ سٹوپ پہ گاڑی روک دی گیس سٹیشن پہ انہوں نے ایک وین دیکھی جس میں ٹینیجرز کا ایک گروپ تھا جو روڈ ٹرپ پہ نکلا تھا اور وہاں پہ ایک سمال گری کلر کی گاڑی بھی پمپ کے آگے ہی پارک تھی جس کے آگے دو آدمی کھڑے ہوئے تھے جب وہ لوگ وہاں پہنچے انہیں وہاں پر کچھ گلت لگا وہ سب بہت ساری روڈ سے گزرے تھے اور انہوں نے بہت سارے سٹوپ دیکھے تھے لیکن اتنی گندی فیلی یا پھر اتنا ڈر انہیں پہلے کبھی نہیں لگا تھا جن کی موم اور سسٹر شاپ کے اندر چلے گئے اور جن کار میں ہی رہا جن نے ٹینیجرز کو چلاتے ہوئے سنا کہ یہ بہت ڈراؤنا ہے اور یہ پمپ کام نہیں کر رہا ہے اور وہ جلدی میں وہاں سے چلے گئے جن اپنے سامنے لگی ہوئی کار کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور وہ دو آدمی بلکل بھی نہیں ہلے تھے ایک انچ بھی نہیں وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے وہ فون پہ بھی نہیں تھے وہ صرف وہاں پر کھڑے تھے جیسے کوئی پتھر جن کی سسٹر اور موم بھاگتے ہوئے کار کی طرف آئے اور اندر بیٹھ کے جن جن کا کہنا تھا کہ وہ دونوں آدمی ان کی طرف مڑے بینا اپنے باقی باڈی کو گھمائے اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم سب ہی نے سیم چیز دیکھی ان کی آنکھیں بلکل بلیک تھی اور خالی تھی بلکل خالی نہ کہ بلیک جن نے کہا وہ وہاں سے ایسے بھاگے ہیں جب تک کہ وہ اگلی سیٹی میں نہ پہنچے سب سے خراب ایکسپیرینس اس بارے میں یہ تھا کہ میں پہ کہیں بھی اس پلیس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں تھا ہم نے لوکل سے بھی اس گریپی گیس ٹیشنز کے بارے میں پوچھا لیکن سب ہی کنفیوز دکھ رہے تھے ہم دوبارہ اسی جگہ سے گزرے لیکن وہاں پہ کوئی بھی سٹاپ نہیں تھا وہ کیا تھا اور کہاں گائب ہو گیا کوئی نہیں جان گا موسیقی